اسلام علیکم میں چھٹی جماعت کی انڈوگی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق ترقی کا راست پڑھا اور اس کے سوال جواب کیے آج کے لیکچر میں ہم اسی سبق کی کتاب کی مشکیں کریں گے صفحہ نمبر اٹھاسی سب سے پہلی مشک ہے درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے علف پاکستان ایک سنتی ملک میں شمار ہوتا ہے یہ غلط ہے اس کے آگے ہم پروس کا نشان لگائیں گے بے ہم دیگر ملکوں سے ذریع اجناس منگوا کر گزارہ کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے جین سائنسی ترقی نے پانی کا مسئلہ ایک حد تک حل کر دیا ہے یہ درست جواب ہے ڈال مینیجر نے حلوے پوری کا ناشتہ کر آیا یہ غلط ہے ہی ماسٹر صاحب نے فارم پر فیکس کر کے دعوت نامہ مانگوایا یہ بھی غلط ہے واؤ ٹیوب بیل کے ذریعے سبزیاں اگائی جاتی ہیں یہ جواب بھی غلط ہے دوسری مشک ہے خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجئے زرعی فارم کے دوازے پر ڈیش اور ان کی ٹیم نے بچوں کو خوش آمدید کہا اس کے چار الفاظ دیے ہوئے ہیں مالک کسانوں مینجر چودری اور اس کا درست جواب ہے مینجر اور یہ درست جواب آپ خالی جگہ میں لکھیں گے بے کسی بھی ملک کی ترقی اور ڈیش کا انحصار اس کی ذرات و سنت سے وابستہ ہے دولت خوشحالی اروج دفاع اور صحیح جواب ہے خوشحالی یہ جواب بھی آپ خالی جگہ میں لکھیں گے جیم وہ بیلوں کی جوڑی کی مدد سے خود ڈیش چلایا کرتے تھے گاڑی حل مشین گھر اور صحیح جواب ہے حل دال ذریف آم کی سیر کے لیے ایک ڈیش مقرر کی گئی گاڑی تاریخ دستاویز جگہ اور صحیح جواب ہے تاریخ ہی قدیم زمانے میں دوسرے ملکوں کی طرح ہمارے ہاں بھی ڈیش کے پرانے طریقے رائش تھے سنت کاشتکاری ذرات کھیلنے اور صحیح جواب ہے ذرات باؤ طلبہ اپنے استاد کی ڈیش میں ذرائی فارم دیکھنے روانہ ہوئے کار بس رہنمائی ہمراہی اور صحیح جواب ہے رہنمائی زید بچے نت نئے آلات اور ڈیش طریقہ کار کو دیکھ کر محضوظ ہوئے جدید قدیم اہم خاص اور صحیح جواب ہے جدید یہ کام کوپی میں کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ سب سے پہلے لائن کھنچیں گے تاریخ لکھیں گے سبق کا نام لکھیں گے ترقی کا راز سوال لکھیں گے درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیں گے اور جملے لکھیں گے پہلا جملہ ہے علف پاکستان ایک سنتی ملک میں شمار ہوتا ہے قلر اسی طرح سے باقی کے جملے آپ کوپی میں لکھیں گے دوسری مشک کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے سب سے پہلے لائن کھنچ کے تاریخ لکھیں گے سوال لکھیں گے خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پرک کیجئے اور پھر جملہ لکھا جائے گا اور پھر خالی جگہ لکھیں گے علف ذریف آم کے دروازے پر ڈیش اور ان کی ٹیم نے بچوں کو خوش آمدید کہا اس کے الفاظ ہیں مالک کسانوں مینجر چہدری صحیح جواب پہ نشان لگا کر آپ اس کو خالی جگہ میں لکھیں گے اور اسی طریقے سے باقی کی خالی جگہ بھی کی جائیں گے یہ کام آپ اپنی ہومورک کوپی میں نہایت صفائی کے ساتھ لکھیں گے اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ